اگر آپ کے بچے بھی موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ آخر تک بنے رہیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں ایک چائل ٹریفیکنگ کے معاملے کا کھلاسہ کرنے جا رہی ہوں جس کا شکار کپالی کے ایک نابالک بچی ہوئی ہے یا یوں کہیے شکار ہوتے ہوتے بال بال بچ گئی ہے آپ کے بھی نابالک بچے کر رہے ہیں سمارٹ فون کا استعمال تو ہو جائیے آپ سابدھان کیونکہ ایک بڑے چائل ٹریفیکنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا آئیے بتاتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے دراصل بائیس ستمبر سے کپالی کے ایک لڑکی ندارت تھی جس کی شکایت گھر والوں نے کپالی اوپی میں کی اس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی اور لگتار سولہ ورشی نابالک بچی کے موبائل کو ٹریس کیا گیا شروعاتی دور میں لڑکی کا لوکیشن آگرہ بتا رہا تھا پھر دلی اور اس کے بعد نویڈا اور ہریانہ بورڈر جیسے ہی اس کا لوکیشن ایک جگہ جا کر ستھیر ہوا اس کے بعد کپالی اوپی سے ایک ٹیم گٹھی کر ترنت نویڈا بھی جا گیا پولیس نے وہاں جا کر جب چھاپے ماری کی تو شیوم نامک لڑکی کے گرفتاری ہوئی پھر اسی کے نشاندہی پر کپالی کی ندارت بچی کو برامت کیا گیا اور صحیح سلامت اسے کل دیر رات کپالی واپس لائے گیا ازاد ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے آج اس نابالک بچی نے بتایا کہ آن لائن پڑھائی کے دوران اس نے اپنے موبائل پر شیئر چیک نامک اپلیکیشن میں ایک آئی ڈی بنائی تھی جس میں اس کی دوستی شیوم نامک لڑکے سے ہوئی دوستی ہو جانے کی قرن اس نے شیوم سے بہت ساری باتیں ساجہ کی اور اسے بتایا تھا کہ اس کی گھر کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے جس کے قرن وہاں میٹریک کے بعد آگے پڑھائی نہیں کر پائے گی اسی کا فائدہ شیوم نے اٹھایا اور اس نابالک بچی کو آگے اچھے زندگی کا جھانسہ دیا اور یہاں کہہ کر گھر سے اسے بھاگنے کو مجبور کر دیا اس نے کہا کہ تم دلی آجاؤ یہاں ایک سال کے لیے تمہیں جوب کرنا ہوگا اس کے بعد سے تم اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی ہو اس جھانسے میں آ کر اس نابالک بچی نے اپنے ماں باپ کے محبت کو در کنارے کرتے ہوئے گھر سے نکل گئی اور اکیلے بس سے پہلے جمشید پور کے مانگو سے رانچی پھر رانچی سے آگرہ اور پھر دلی پہنچ گئی دلی میں اسے اسی شیوم نے لینے آیا شیوم نے آتے ہی سب سے پہلے اس بچی کا موبائل اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے لے جا کر نوائڈا میں اپنے بھائی کملیش کی حوالے کر دیا اور ایک روم میں اسے رکھا اس بچی کے مطابق اس روم میں اور بھی لڑکیاں ہیں جو جھارکن کے الگ الگ علاقوں سے آئی ہوئی ہیں بچی نے بتایا کہ اس کے سمیت چار ان لڑکیوں کی فوٹو کھچ کملیش نے کسی کو بھیجا اور پھر اس بچی کے فوٹو کو سیلیکٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کل صبح گیارہ بجے اسے کوٹھی پر بھیج دو جاب دے دیا جائے گا یہاں تو قسمت اچھی تھی کہ اسی رات کپالی اوپی کے پولیس نوائڈا پہنچ گئی اور چھاپے ماری کر اس لڑکی کو برامت کر لیا اس لڑکی نے ایک اور بڑا کھلاسہ کیا ہے اس نے بتایا کہ چونکہ اس کی عمر محض سولہ سال کی ہے تو وہاں کملیش نے اس کے فیک آدھار کارڈ بنوائے اور مسلم دھرم کے نام کو بدل کر منپریت دکھایا اور اسی منپریت نام سے اسے رہنے کو کہا گیا لڑکی جب بھی اپنا موبائل واپس مانگتی تھے اسے مارا پیٹا جاتا تھا خیر اب نابالک بچی اپنے گھر کپالی پہنچ چکی ہے اور صحیح سلامت اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے ازاد ریپورٹر کی ٹیم آپ سے گزارش کرتی ہے کہ اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں ضرورت کے مطابق اپنے نابالک بچوں کو موبائل دیں اور بچے موبائل پر کیا کر رہے ہیں کس کا نمبر سیف کر رہے ہیں کسے باتیں کر رہے ہیں کون سا اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں اس پر ضرور نظر رکھیں سطر کر رہیے سرخ چھت رہیے اور اپنے بچے کے زندگی کو بچانے میں اہم یوگدان دیجئے شکریہ